اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلما کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلندہ واسطے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابکہ یا نور اللہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤ افگار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپکے کیے جس کے گناہ اوروں سے چھپکے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دیت کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی یہ محفل پیغامیں اہل سنت کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور مجھ سے پیشتر محفل کے اغراض و مقاصد آپ نے محقیت احسن حضرت اللہ مفتی رضا الحق اشرفی صاحب مدز اللہ العالی سے سمات فرمالی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی کچھ اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کی دہلیس پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ توارک وطالہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک مقصوص مدت کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا بہت تھوڑا سا وقت لے کر بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر ہم اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر آئے ہیں اس کے حکم سے جسے ہم دنیا کہتے ہیں اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو دنیا کہیں جا رہی ہے جو آسان کے نیچے زمین کے اوپر ہے اس میں ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے اور نہ مرنے کے بعد جب چلے جائیں گے تو نہ کبھی اس کے بعد پھر کبھی اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ ایک مقصوص وقت کے لئے ایک چھوٹے سے ٹائم کے لئے بھیجا اور ہم نے زندگی اور موت کو اس لئے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا انتہان میں ہم تمہیں جانچے تمہاری آزمائش کرے کہ کون دنیا میں جا کر تھوڑی سی زندگی کے اندر اچھا عمل کرتا ہے اس مقصر زندگی میں اچھا عمل کرتا کون ہے اس کے لئے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا ہے پتا چلا اس زمین کے اوپر ہم موج مستی کے لئے نہیں آئے اس زمین کے اوپر ہم صرف کھانے پینے اور سونے کے لئے نہیں آئے یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اس زمین کے اوپر آنے کا مقصد نیک عمل کرنا ہے اچھے عمل کرنا ہے پھر چاہے کو اچھا عمل کسی کتے کو پانی پھلا دی نہ ہو اگر کوئی بندہ میرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صرف کتے کو پانی پھلا کر اچھا عمل کر لے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کو جنت عطا دے روال اللہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو اللہ ببارک مطالع اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی چوٹی کی جان بچالے تو چوٹی کی جان بچانے پر بھی اللہ اس ہے کہ اچھے آمال کو چھوٹ کر انسان گناہوں کے اندر ملبس ہے انسان بلائیوں کے اندر ملبس ہے میرے دیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیارے دیواروں اچھی طرح یاد رکھنا یہ دنیا اللہ اکبر دعو العمل یعنی کام کرنے کی جگہ عمل کرنے کی جگہ اللہ یہاں جو کروگے وہاں پر وہی پاؤگے ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ نے جو نہیں کیا وہاں پر آپ مل جائے چاہے آپ کسی خاندان کے ہو چاہے آپ کسی ختنے کے ہو اچھی طرح یاد رکھنا تھوڑی دیر آپ ذہن میری طرف لگائیں آپ کو بات سمجھ میں آئے تو نبی کا بیٹا بھی اس دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اللہ کے امتحان میں جو نا کام ہو جائے گا خدا نہ خاندان دیکھے گا نہ قبیلہ دیکھے گا نہ دیکھے گا دگری دیکھے گا کچھ نہیں یہ اللہ کی شان ہے اس کی شان غیرت ہے یہ اللہ دیکھے کہ نو علیہ سلام کا بیٹا اللہ ہو اکبر دیامت کے دن اللہ کی امتحان میں نا کام ہوگا اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا ایک نبی کا صدا چچا بچوں کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا اللہ ہو اکبر اور وہ بھی کوئی نبی تو کوئی معمولی نہیں لیکن اللہ اکبر اب انبیاء سجد ابراہیم علیہ سلام کا صدا چچا جس دنیا آذر کے نام سے جانتی ہے جب وہ اللہ کی امتحان میں ناکام ہوگا تو اس کو بچوں شکل میں جہنم کی اندر تر کھل کیا جائے گا آپ اندازہ فرمائے لوت علیہ سلام کی بیوی اس دن جہنم کے اندر داکھی کی جائے گی اس لئے کہ وہ اللہ کی امتحان میں ناکام ہو جائے اب آپ مجھے بتائیں جب نبی کی بیوی نبی کا سجا چچا نبی کا بیٹا جس دن جہنم میں جا رہے ہوں سر اچھے آمال نہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب عزت کے امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے اس دن میرا اور آپ کا کیا بنے گا ہمارے حالات کیا ہوں ہوں مسلمان مجھے بتاؤ ہم لوگ سب کے لئے ٹائم نکالتے ہیں ہم اچھے عمل کے لئے کتنا ٹائم نکالتے ہیں اللہ اگر بولو بتاؤ نہ ذرا گوھ تو کرو کل قیامت کے دن اللہ کا امتحان ہے امتحان لینے والا ایجزام انر خدا ہے جانچ میں والا خدا ہے سوال کرنے والا خدا ہے اللہ اللہ یقینا راج محل بڑا علاقہ ہے یہاں کے لوگ بڑے لکھے ہیں آپ جانتے ہیں جب ہمارے بچے ssc hsc کے امتحانات دیتے ہیں ips کے امتحانات دیتے ہیں تو وہ دنیا کے اس امتحان کے لئے پوری پوری رات پر جا کر تیاری کرتے ہیں حیرت ہے جس امتحان کے بعد فن چانس ملے گا اس کے لئے طالب علم رات رات پر جا جا گتے ہیں جس امتحان میں کی عدو کو عباد کر رہا ہے کسی میں مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے کوئی آخرت کو بھلا چکا ہے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے مسلمان ہونے کا مطلب بس اتنا کہ ہر جمعہ کو دور اقت نماز پڑھ لو اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ نہیں میرے عزیز آئیے میں آپ کے سامنے روایت کا مفہوم پیش کروں جو بخاری شریف میں اور مزید سہا کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں کے اندر بری کثرت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جس کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جام میں پیش کرنا لیکن ایک دن اللہ کی عدالت ہے اس اللہ سے درو اس اللہ کا خوف کرو جس کے لئے انبیاء اکرام رویا کرتے تھے جس کی خاطر مصطفی جان رحمت اللہ روت تھی اکرہ کی خشیت کی وجہ سے ام المومنین سیدہ اکر صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے سینے اور آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانی چولے پر رکھی ہو تو کیسے خط خط کی آواز آتی ہے اس درہا کی آواز ہم حضور کے سینے سے سنا کرتے تھے اللہ اکبر مجھے بتاؤ تو صحیح جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں بھی تھی وہ عمر بے خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے ہوئے آپ کے چیرے پہ آسو آسو کا نشان پڑ گیا تھا آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر سجد اثنان غنی رضی اللہ تعالی انہو قبروں پر کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان پر موت داری ہو جائے گی مولا کائنات جن کے بیٹے جنتی جوانوں کی سردار جن کی بیوی شہزادی کونین اللہ اکبر جن کے بھائی رسولوں کے امام سجد العالمین آپ اندازہ کریں وہ مولا کائنات رات کے اندر رات کے آخری حصے میں اس طرح بلک بلک کر روتے تھے جیسے کوئی صاحب کا ڈسا ہوا بلک بلک کر تنب تنب کر آؤ بھکا گھر کا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ہماری راتیں ایسی گزری ہے کہ کبھی ہم نے اپنی قبر کو سوچ کر بھی رویا ہے ماں کی میجت پر روی ہے دوستوں کے بچھنے پر روی ہے کبھی کاروبار کی تنگ اور تاریخ ماتی ہے کبھی اس لیے رویا اللہ اکبر نہ جہاں کوئی رشتے دار ہے میں تو کہتا ہوں جنت میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے جہنم میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے لیکن جنت اور جہنم سے پہلے ایک منزل ہے جس کو قبر کہتے ہے اس میں کوئی ساتھ ہوگا نہ دوست ہوں نہ اہباب ہوں نہ بھائی ہوں نہ بھتیجے ہوں اللہ اکبر نہ دولت ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہم اکیلے ہوں آپ مجھے بتائیں دس بھائے دس کے کمرے کے اندر اگر کسی بندے کو اکیلہ ایک سال تک کے رکھ دیا جائے وہ وہ بندہ لیکن وہ دس بھائے دس نہیں بلکہ دوگر زمین ہے نہ تکیہ نہ بسٹر نہ پنکھ نہ ایسی دائیں مٹی بائیں مٹی آگے مٹی نیچے مٹی پیچھے مٹی مٹی ہی مٹی ہے اور اسی صرف مٹی نہیں بلکہ اللہ اکبر وہ قبر کی خوف نا گرمی ہے پندال کے نیچے کھلے آسمان میدان کے اندر جب گرمی کا یہ آلم ہے تو قبر کے اندر اس مٹی کی گرمی کا آلم کیا ہوگا قبر کے اندر اندھیرے اور تاریخی کا آلم کیا ہوگا پھر اتنا ہی نہیں کفن کو کیرے نوچ رہے ہوں گے جن جسم پر بچو اور ساپ شمتے میں ہوگے کوئی بچانے والا مددگار نہ ہوگا آپ مجھے بتائیں اس طرح خوف ناک وادی میں جانا ہے اس کے لئے کیا تیاری کی یہی کہ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں یہی کہ جوا کھیلتے رہیں وہ جوا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ ناولے والے وسلم کے حوالے سے حضرت امام غزالی نے لکھا کہ جو دنیا میں جوا کے آنا اپنے ہاتھوں میں لیں گے بیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون کے اندر رنگ ہوئے ہوں گے جوا کھیلنے والو آج جنگلی رمی کھیلنے والو موبائل پر گیمز کے جو کے ذریعے سے جوا کھیلنے والو تین پتی کا گیم ہے یہ گیم ہے وہ گیم ہے یہی نا کہ آپ محضب طریقے سے گناہ کر رہے ہیں سنو گناہ کو مولوی دیکھے نہ دیکھے گناہ کو مولا ضرور دیکھ رہا ہے گناہ کو گھر والے دیکھے نہ دیکھے اللہ حق جو زمان و مکمن سے پاک ہے وہ خدا و بے خد ضرور دیکھ رہا ہے میرا اللہ فرماتا ہے تم جہاں ہو کہ وہ تمہارا رف تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور اتنا قریب ہوتا ہے وہ تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہے کبھی سوچا اس قبر کی وادی کے اندر نوجوان آج اپنی جوانی پر خمن کر اپنی جوانی پر گھرور کر اپنی جوانی پر اتنا کر نمازوں سے کوسو دور ہو مسجد میں نہیں آتے جم تو جا رہے ہو گھنٹو جسم بنانے کے لئے میں سلام کرتا ہوں جم جانے والے جوانوں کو لیکن ان کو مشورہ دیتا ہو جسم بنانا ہو تو جم ضرور جاؤ تمہارا جسم بنا رہنا چاہیے لیکن اگر قبر میں تیرو سے جسم بچھا رہا ہو تو دس منت کے لئے مسجد میں بھی آج آیا کرو جم جاؤ گے تو جسم بنے گا اور مسجد آؤ گے تو جسم قبر میں محفوظ رہے گا نماز کے لئے وقت نکالنے والوں انشاء اللہ دنیا دیکھے گی اگر تم سچے جل سے نماز کے پابل ہوگے تو تمہارا کفر بھی محل نہیں ہوگا تمہارا جس ابھی سلامت رہے گا آؤ کچھ وقت نکالنے کام کے لئے اللہ کے رسول علیہ صلی و تصدیم فرماتے ہیں ایک رات مجھ میرے پاس جبریل و مکائل آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا بازو پکڑ کے اٹھایا اور مجھے لے کر چلے اللہ کے رسول علیہ فرام فرماتے ہیں اب ذرا دل کے کانوں سے سننا اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں مختلف حدیث کے اندر الفاظ الگ مفہوم یہی ہے کئی پر جبریل و مکائل کا تذکرہ ہے کئی تذکرہ نہیں ہے دو لوگوں کا تذکرہ ہے بارحال جبریل و مکائل دونوں نے مجھے بازو سے اٹھایا اور اٹھا کر ایک بلندی پر لے چلے آقا فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ کسی خطید کی لفاظ یہ مصنفہ جانے رحمت کے فرامین ہے جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک منا ہے یہ اس رسول کا فرمان ہے مسلمان گوھر سے سننا میں اپنی دہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جب میں ان دونوں کے ساتھ بلندی پر چڑھا تو میں کیسے کچلتا ہے اگر اس کو اپنی الفاظ کا جام ہ ذکر سر کی کچلنے کا کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ اس عذاب کا کوئی تذکرہ کیا جائے تھوڑی دیر سوچیں انسان کے جسم میں سب سے نازک ترین کوئی حصہ اگر ہے تو اس کا سر ہے پہ لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی پیٹ پر بھی لگ جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن سر پہ لگے کھوپڑی پر تو چھوٹی سی درد کی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ تھوڑا سا لگ جائے تو بہت انسان چکراتا ہے تکلیف ہوتی ہے اسی لئے بائیک چھلانے والوں کے لئے ہندوستان کا قانون اور کئی ملکوں کا سر کو لوگ بچانا چاہتے ہیں لیکن ہائے ہائے اللہ کے حبید گیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں اس بندے کا سر کچھلا جا رہا تھا اور کیسے کچھلا جا رہا تھا اس کا سر جو کچھلا جا رہا تھا وہ بری سی چٹان سے چٹان جو نماز میں سستی کرتا تھا نماز وقت میں سویا با رہتا تھا اللہ اکبر آج مسلمانوں کے سامنے نماز کی اہمیت نہیں رہ گئے بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہمیں کوئی صاحب کوئی علمہ میں جن کا شمار راج مہل والو تم خوش نصیب ہو کہ ایک اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا عالم جو علم کا جبل شامک ہے وہ آپ کی اس بستی میں پیدا ہوا ہے اتنا بڑا محقی موجود میں میں آپ کے سامنے ازکر رہا ہوں کہ آپ نماز کو چھوڑ کر نماز چھوڑ کر اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے یہ بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میں ہنفی ہونے کی وجہ سے بے نمازیوں وہ کافر نہیں کہتا لیکن صحابہ کے اقوال آپ اٹھا کر پڑھیں صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان کی پہچان کیا تھی رسول پاک کے دور میں مسلمان کی پہچان کی صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کی بنیاد ہم مسلمان سمجھتے تھے اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان ہے جو جان پوچھ کر نماز چھوڑ دے وہ میرے زمین سے بار ہاری ہو گیا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی عبادہ نہیں ہے آپ مجھے بتائے تو صحیح جس سے رسول پاک بیزاری کا اظہار کرے بسی بیزاری کا نہیں فقی اب اللہ سمرکندی جو آنا فقہ میں صفی اپل کے نگوں میں سے ہیں انہوں نے نکہ ہے اللہ کے رسول علیہ سلام اپنے صحابہ کو وسیعت کرتے تھی توجہ کرنا وسیعت کیا تھی اللہ کے رسول نے سیدنا ابو حریرہ سے کہا ابو حریرہ اگر ہو سکے تو تو بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھ بے نمازی کے قریب مت بہت اس لیے کہ جہا بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لانک برستی جس پر آسمان سے لانک برستی اس کے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے جس پر آسمان سے لانک برستی اس کے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے جس پر آسمان سے لانک برستی اللہ اگر اس کی بگری کیسے بن سکتی ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ سلام فرماتے ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ بھی ختم کر دیتا ہے ہم نے نماز چھوڑی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مسائل کے حل ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا آج لوگ کہیں مولانا دیکھو دنیا میں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلنے مسلمانوں کے مکان توڑے جارے جلائے جارے میں نے کہا جو ایسا کر رہا ہے وہ ظالم ہے اپنے انجام کو پہنچے گا کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ چڑیا کا گھوستہ بھی کوئی اجار دے تو اللہ اس کے گھر کو ویران کرے گا میں کبھی بھی گھر اجائنے والوں کا سپورٹ نہیں کر رہا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا لیکن ایک سوال مجھے مسلمانوں سے کرنا ہے تمہارے گھروں کو اجارا جا رہا ہے تو تمہیں کتنی تخلیف ہو رہی ہے تمہارے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے تو تمہیں کتنا ترد ہو رہا ہے انہیں صدیوں سے جو اللہ کا گھر ویران کر رکھا ہے اس کی تکلیف کس کو ہوگی میں کہتا ہوں کوئی آپ کے رہا ہوں میرے اصلاف کے تنقل آج مسلمان اگر مسجد کو اللہ کے گھر کو خلوس دل سے سجدوں سے آباد کریں انشاء اللہ اللہ تمہارے خواہ کو برائم نے آباد کرے گا وہ بہار عطا کرے گا جس میں تم تصبر نہیں کی میرے دوست نے مجھ سے کہ امین بھائی حالات خراب ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع نہ کر دیں دنیا کو صدا لنے کے لئے میں نے کہا رکھ اس وقت جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے اگر تجھے تحریک چلانا ہے تو مسجد بھرو تحریک چلانا ہوں کر جس دن مسجد بھر جائے گی جیسے مسلمان جمع میں آتے ہیں ویسے مسلمان حجر میں آئیں گے پھر دیکھنا تمہارا سیاسی عروج کیسے ہوگا تمہارا سماجی عروج کیسے ہوگا تمہارا تعلیم عروج کیسے ہوگا آپ سوچیں گے مولانا ایک سجدے سے کی سفا بتا رہے والنا میں کوئی کسی کمپنی کی طرح آپ مہتیلی میں جنت نہیں دکھا رہا ہو سجدے میں جب خدا مل جائے سجدہ ہے کیا جب سجدے کی وجہ سے خدا مل جاتا ہے تو وہ کون سی نعمت ہے جب سجدے کی وجہ سے نہیں مل سکتے جب اپنے رسول نے فرما دیا کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو خدا اور بندے کے درمیان سارے حجابات اٹھا دی جاتے ہیں اور بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں سجدوں کے پابن بنو اپنے بچوں کو سجدے کا پابن بناؤ اور اس سلسلے میں آپ سے ارش کرو ایک نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروب نہ کرے کیا انجز سننا بدبخت آقا صحابہ سے کہہ رہے جنہوں نے ماتے کیا خوز رسول اللہ کا دیدار کیا ہم لوگ سنی لوگ بغیر کسی خوف کے یہ بات دنیا میں کہتے ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے یہ ہمارا خیدہ ہے وہ صحابہ رسول جن کے لئے قرآن رضی اللہ عنہ ورد عنہ ترانہ گناتا ہے وہ صحابہ رسول جن کے لئے والذین ماہ ہو کے الفاظ قرآن کہتا نظر آتا ہے وہ صحاب رسول اللہ جن کے لئے میرے آقا نے اصحاب سے کہا میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے اب حضور نے کہا تو انہوں نے دعا کرنی تھی لیکن پھر آقا نے پوچھا کیا تم مجھ سے سوال نہ کروگے کہ بدبخت کون اور محروم کون ہے تو صحاب نے اس کی آر رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ پر خربان حضور بتائیں کہ بدبخت کون اور محروم کون ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو نمات چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے اللہ رسول ان کو بدبخت کہہ رہے جنہوں نے نمات چھوڑ دے اور محروم بھی ہے میرے عزیز بھائیو اپنے حال پر رحم کرو سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازیوں پر ہوتا ہے تو پھر آقا کو کیا دکھایا جا رہا ہے سر پچھلا جا رہا ہے سر کیا درد ہوگا کیا تکلیف ہوگی کس کو پکار ہوگے اور پچھلا جائے گا سر پہ چھٹان ماری جائے گی پتھر لڑک کر جا رہا ہے پھر مارا جا رہا ہے پھر دس یونت کا ٹائم نکالنے میں کیا جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہوں پھر آگے بڑھیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے جبروں کو راڈ سے یہ راڈ آپ کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں حدیث میں راڈ نہیں کہا گیا لیکن راڈ آپ سمجھ سکتے نا لوہے کا راڈ تو اس سے اس کے جبروں کو جو ہے وہ کاتا جا رہا ہے اور وہ چھیک رہا ہے پوچھا جمریل یہ کون ہے اس کی یا رسول اللہ یہ افواہ پھیلانے لوگ ہیں یہ کسی بھی خلاف افواہ گا دیا وہ فلاں کا تو فلاں کے ساتھ چکر ہے تم تو مستی میں بول چکے چکر ہے لیکن اب اس پر کیا چکر آئے گا اس کو تو دیکھو اس کی عزت کے ہوتا ہے عورتیں بہت پھیلاتی افواہ بلکہ عورتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پھیلاتی بھی جائے گی اور کہتی بھی جائے گی کہ بہن اب اس کو کسی سے بیان نہیں کر رہا دو گھنٹے ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرے گی گیبت کرے گی چولی کرے گی ایک دوسرے یعنی کہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ دو جملے اخیر کے ایسے تکوار پریزگاری کی کہ جائے گی اپنے دور کی رابعہ بس لی ہے تمہارے یہ دو جملے رسمی طور پر تمہاری اس قیبت کو اس افواہ کو ان الزام کو ان تحمد کو جو وہ خواب خواب نہیں کر سکتے اس لیے یاد رکھنا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے افواہ پیلانے سے توبہ کرو پھر میرے آقا فرماتے ہم اور آگے بڑھے ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر سے چھیکنے چلانے کی آوازیں آرہی کچھ لوگ چیک چلا رہے اور پھر جب میں نے جھانک کر دیکھا تو کچھ عورتیں اور کچھ مرد اس میں ننگے تھے اور ان کو جیسے ہانڈی ابلتی ہے تو دھکان اوپر ہوتا ہے ویسے جہنم ابل رہی تھی آگ تو وہ کبھی اوپر ہوتے تھے پھر میچی ہوتے تھے اور وہ اتنا چلا رہے تھے تو میں نے جھانک کر دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون ہے اور جبریل نے اس کی یہ آپ عورت اور مرد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے بدکاری کیا کرتے تھے بدفیلی کیا کرتے تھی ان کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں بھی ننگے ہیں اور اس طریقے سے جہنم اُبر رہی ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کی آواز سے کلیجہ مو کو آل آئے آج یہ فیل بد دی مسلم اممہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کی وجہ ایک تو فلمیں ڈرامیں سیریل یہ سب چیزیں اور دوسری بات بچیوں میں اسلامی علوم کا نہ ہونا پردے کی پابندی کا نہ مار تک فلمیں دیکھ کر آوارہ ہوئے اور عورتوں نے اپنے آنکھ کو بے پردہ کیا زنا کے خاتمے کی سب سے بڑی اگر کوئی تدبیر ہو سکتی تو یہ کہ حسن کو باپردہ کر مردوں اور آنکھوں کو خدا کی خشیت سے جھکا دو اگر آنکھ اللہ کے خوف سے مردوں کی جھک جائے اور عورتیں پردے کی پابند ہو جائے انشاء اللہ ہم زنا پہ بدی پر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن عورتیں آج کل پردے کو ظلم سمجھتی ہے چونکہ سریلوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے فلموں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ پردہ ظلم ہے پردہ عید ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو جو اسلام ہجاب کرنے کا حکم دیتا ہے پردے کا وہ بطور ظلم نہیں دیتا بلکہ ہمارے یہ کونسپٹ ہے یہ تصفر کہ آخر ہجاب میں ایسا کیا ہے کہ جو لوگ ہتیاروں سے نہیں ڈر رہے وہ عورتوں کے ہجاب سے کیوں ڈر رہے ہیں آخر ہجاب میں اتنا پانر کیوں ہے وہ نہیں جانتی خواتین اس لیے کہ جب کوئی عورت بے ہجاب ہو جاتی ہے تو وہ مردوں کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتی جب کوئی عورت بے ہجاب ہو جاتی ہے تو شیطان اس کی طرف لوگوں کی توجہ کو مائل کرتا ہے جب کوئی عورت بے ہجاب ہو جاتی ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے عورت کا ہجاب اس کی عبروں کو تحفظ ہے اس کی عزت کو تحفظ ہے اللہ حوال جب تک عورت پردے کی پابل رہی کبھی کسی عورت کی عاب لو لوٹی نہ گئی کبھی کسی عورت عزت لوٹی نہ گئی جب تک عورت پردے کی پابل رہی کوئی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگتی نظر نہ آئی اللہ ہو اگر یہ پردہ کیا ہے یہ ہجاب کیا ہے یہ ہیرے جوارات جو سون چاندی کی زیورات جو لاریوں کو سجادر نہیں بیشتے بلکہ شوروم کے اندر انتیائی احتیاط کے ساتھ چھپا چھپا کر بیشتے ہیں اب کوئی کہے لو صاحب ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ یہ ہیرے جوارات پر سون چاندی کو چھپانے لگے یہ اس چھپائی ہمارے مذہب نے چھپائی جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں مسجدیں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر ایک سے خوبصورت مسجد ہے لیکن ساری مسجدوں کو بے پردہ رکھا گیا لیکن جو تمام مسجدوں میں سب سے افضل حرام کی شان الگ ہے جو پردے میں دیکھے سمجھ جائے گا کہ اس کی شان الگ ہے اسی طریقے سے دنیا میں کتابیں کروڑوں کی عربوں کی خربوں کی تعداد میں چھپی ہے ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے لیکن جو سب سے قیم کی کتاب ہے جسے قرآن مکجس کہتے ہیں اسے جزدان میں نپیٹ کر بتا جیا گیا آپ بتاؤ مسلمانوں کا بچہ بچہ یا جو مسلمان نہ ہو جب کتاب جزدان میں دیکھتا ہے یہ آری مسلم نہیں ہو سکتی یہ سائی سگر کی کتاب نہیں ہو سکتی یہ کتاب ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب ہو چکتی ہے اس لیے کہ جو کتاب ساری کتاب میں افضل سمجھا اس کو بھی پردے میں ڈال دیا اسی طریقے سے دنیا میں کتنی کبریں ہیں اور وہ کبریں تو ہوگی ساری کبریں کھلی پڑی ہوئی ہے لیکن ہم نے جس قبر کو قیمتی سمجھا باست آدم کبر کو قیمتی سمجھا اس کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ کلاف ڈال کر اس کو باپردہ کر دیا غریب روال کی کبر کو قیمتی سمجھا کلاف کب باپردہ کر دیا کب پون اشوی کی کبر اور سب تو اپنی جگہ ہے مخلوق سب میں ہجاب ہے لیکن خالق پردہ میں جیسا کہ اس کی شان ہے اب پردے میں رہنا اگر ظلم ہے تو بتاؤ جب خالق پردے میں تو کیا ہے خالق نے اپنی شان کے مطابق مخلوق سے ہجاب کر رکھے اور عورتوں کو پردے میں ایک روح بیٹی کا دوسرا روح بہن کا دوسرا روح بیوی کا چوتھا روح ماں کا یہ چار روح ہمارے یہاں ہے اور چار روح کی کیا تشریح ہے اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کے لیے جنت ہے عورت اگر پھین کی شکل میں ہے وہ بھائی کے لیے جنت ہے عورت اگر نیک بیوی کی شکل میں وہ شوار کے لیے جنت ہے عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت سیمت آتی ہے آپ مجھے بتائیں ہمارے عورت کا مطلب کیا ہے عورت کا مطلب سیدہ زینب ہے ہمارے عورت کا مطلب سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدہ خدیجہ کی سیدہ آپ مطلب کیا میں نے کہا ہمارے مطلب یہ ہے اگر عورت خدیجہ ہے تو عورت اتنی قیم ہے کہ اس آتون کے لیے آج جسے خود اسلام کر تھا وہ نظر آرہ نعرے تقدیر نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے رسالت کون کی سیدہ حجاب کرنا چاہتے ان کے عورت دیکھو اور ہمارے عورت دیکھو اگر عورت خدی جائے ان کے لیے آرش سے سلام آتا ہے کوئی دوسری عورت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے ہمارے عورت کون ہے اممہ عائشہ صدیقہ ہے جس کے قرآن نازل ہوتا ہے جس میں اندام لگتا ہے کربلا میں جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو وہ نوٹے ہوئے خافنے کو پوری حفاظت کے ساتھ واپس لے جانے والی امانتوں کی اس عمیلہ خاتون کو سیدہ زینب کہتے ہیں جب اہل بیعت کے گھرانے میں کوئی بولنے کے قابل نہ رہا تو زینب نے ایسا ختمہ دیا کہ دمشق کی درو کی بات تھا کھا گئی اور جانے والا کہنے پہ مجھپور ہو گیا تربار میں بولی دی تو لہوکے میں علی کے زینب نے کسی ہاتھ مردہ نہیں سوال اللہ سوال اللہ اس نے مردوں کو چکر آیا اسے زینب کہتے سیجدہ سینب خبرہ کے نام سیجدہ اور اگر عورت فاطمہ ہو تو پھر وہاں تو ساری بہار رانائیہ بڑائیہ سمٹ آتی ہے نصب اتما بڑا ہے کہ نصب سیجدہ فاطمہ تزہرہ کا دنیا کی کوئی طاقت ان کے نصب کا مقابلہ نہیں کر سکتی کون سیجدہ فاطمہ فاطمہ بنت محمد خاتم اللہ 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 ان کے والد سیجد المعصومین یہ سیجدہ فاطمہ تزہرہ مقدوم کائنات اور تقوی کیا پریزگاری کیا کیا تقوی کیا پریزگاری سیدہ فاطمہ تزہرہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ڈپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دے چاند سورج کی بات کبھوں گوھر کر ان کے بابا نے ان کی کیا تربیت کی تھی کہ چاند اور سورج نے بھی کبھی ان کے ڈپٹے کو نہیں دیکھا نہیں دیکھ میرے امام کہتے ہیں جس کہاں چلنا دیکھا مہو مہر نے اس ردائے لذاحت پہ لاکھ سلام کسی نے امام حسین سے کہا تھا حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی آکھ میں آسو آگئے فرمایا تمہیں سچ کہا میری ماں تا جب وسال ہوا تو میں سے چھ سات سال کا تھا لیکن تب بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا میری ماں نے اپنے سر کے بالوں کی حفاظت مجھ جیسے بیٹے سے بھی کی جس کی عمر چھ سات سال کی تھی یہ ان کا تقوی تھا اسی لئے میرے آپ فرماتے فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت اسطرح کی کہ اللہ نے ان کے تقوی کی برکست قیامت تک کہ ان کی اولاد پر جہنم کیا کو حرام فرما دیا گور کر یہ سیدہ کائنات کی لیکن افسوس آج بچیاں بے پردہ کوچنگ کے نام پر اسکول کے نام پر اور جنت دیوس پر حرام کر دی گئی جنت دی پر حرام کر دی گئی سیحابا نے پوچھا آقا یہ دی کون ہے دی آقا فرماتے جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ مرد ان کو منع نہ کرے وہ دی 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 اللہ نے اس کی نمازیں قبول کر تا دعائیں کبول کر اب یہ پردے کا شوق کیسے پیدا ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ بچیوں میں علم نہیں ہے اس لئے بے پردہ ہے علم نہیں ہے اس وجہ سے حسن اسلام سے نواقف ہے آج لڑکیاں اسلام سے جتنا دور ہو چکی ہے جو لڑکیاں اوروں کے ساتھ بھاگ کر مکمل مذہب بدل رہی ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے لیکن مسلمانوں کے گھر میں مسلمان کہنا کر مسلمان مرکیاں کتنی ہے وہ تو مجھے بتاؤ جن کو کلمہ نہیں آتا جن کو گسل کرنا بھی نہیں آتا جن کا حال یہ ہے حیاء کے پردے میں بزرگ بیٹھے میری مقدس مائے بھی بیٹھی ہے بچہ پیدا ہو جائے تو چالیس دن تک وہ بغیر گسل کے سب طرف گھمتی رہے گسل نہ کرے کیوں علم نہیں ہے جبکہ کس نے کہہ دیا کہ چالیس دن تک عورت بچے کی پیدائش کے بعد ناپاق ہی رہتی ہے آپ پوچھے نا علمہ سے پوچھے مہانہ جو ان کی کمزوری ہے سات اور دس دن تک کہ اس حالت میں رہتی ہے کیا اس کی کوئی کم سے کم مدت نہیں ہے تین دن میں بھی تو پاک ہو سکتی پھر اس کے بعد گسل بھی نہیں آتا دشمار ہوتے ہیں تین تین بچوں کی چار چار بچوں کی ماں ہوگی ان کو گسل میں کھڑی ہو اس کھانے کے اندر برکت کیسے ہوگی میرے آقا فرماتے جہاں جنبی ہوگا یعنی ناپاک لوگ ہوں گے وہاں رحمت کے ورشتے کبھی نہیں آئیں گے تو جہاں گسل نہیں اتر رہے تو ناپاک ہی کھڑی ہے نا آپ مجھے بتائے تو صحیح یہ بات میں اس لیے کھل کے کہنا چاہتا راج مل برا مط مان آپ کتنے بڑے بزرگوں کا تعویز لائیں جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاک جس گھر میں رائے گا رحمت کے ورشتے نہیں آئیں گے اس لیے کہ رحمت کے ورشتے پابند ہیں رحمت اللہ العالمین کی مرضی کے وہ آنے کے پابند ہے آپ کہیں گے حضور کے پابند میں نے اٹھاؤ قاضی صلی اللہ پانی پتی کی تفسیر اور اٹھا کر کے دیکھو کہ حضرت قاضی صاحب لکھتے جب جنگ بدر میں فرشتے مدد کے لئے آئے مسلمانوں کی اور مدد کی تو اس وقت جنگ ختم ہوگی تو رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے ہمارے آقا نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور مسکرائے بلکہ ایسا ہسے جیسا کہ ان کی شان ہے اور اتنا ہسے کے دارے نظر آئی سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نماز میں ہس رہے تھے جیسا آپ کی شان ہے حضور بلکہ حسی کی وجہ یہ تھی کہ جبریل فریشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کے لئے آئے تھے کام ختم ہونے کے بعد وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے جیسے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو ہوں بنانے جبریل واپس جاؤ جب 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 نارے تک نارے تک نارے رسالت نارے رسالت جب ایدل ملائکہ ان کی مرضی کے پابند ہے تو اور ملائکہ ان کی مرضی کے کیوں پابند نہ حضور فرمارے جن بھی جہاں ہوگا حالت جنابت جو جہاں ہوگا وار احمد یہ فرشتے نہیں آئے اب آپ قرآن رکھ دیجئے گھر میں تاویز کسی کبھی لگا لو آپ کو برا لگتا ہے تو لگے مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں لیکن دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا دل دکھانے نہیں آیا لیکن ہمارے ریٹ بھی جو ہے کیا کہتے آپ اس کے یہاں یعنی ناک کی کیچر اگر ناک میں لگی رہ گئی ست تھی اور اس پر سے پانی نہیں گزرا اس پر سے پانی نہیں گزرا تب بھی آپ جسم پوری دریا میں دبالیں آپ پاک نہیں ہوں گے کیونکہ گسل کے تین فرائز ہے کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اس کو دھولنا اور پورے بدن پہ پانی یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے اب آپ مجھے بتائیں مسلمان سوچو تو صحیح اتنے سخت بیلے پہنے اتنی سخت تنگوٹی پہنے ایسی چوڑی پہنے اتنی تنگ تھی کہ وہاں سے پانی گزرائی نہیں آپ پورے دریا میں ڈبانے جسم کو پاک نہیں ہوں مردوں کے لئے مسائل ہیں میں کوئی مسائل گسل وضو کے بیان نہیں آیا آپ کے ہاں تو بڑے محققین علماء ہے میں بتانے نہیں آئے لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ سب کیوں ہو رہے علم نہیں حیرت کی بات یہ کہ جو شہر مدینہ علماء کہلانے کا حقہ ہے اگر اس شہر کی عورتوں کو علم نہیں ہے تو یہ سوال کس سے ہوگا آپ بتائیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں محققی مدزل العالی کو اور رفقہ کو بڑا بیڑا اٹھایا عورتوں کو پڑھانا ضروری کیوں مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا عورت نے پڑھا پورے معاشرے میں پڑھا مرد پڑھے گا دین دروازے تک رہے گا عورت پڑھے گی دین نسلوں تک جائے عورتوں کو پڑھانا ضروری ہے آج لوگ کہتے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ میں کہتا لوگ آج کہہ رہے میرے نبی نے بیٹی کو اتنا پڑھا تھا اتنا پڑھا تھا جب کوئی نہیں بول سکت رسول اللہ کی بیٹی بلکہ بیٹی کہا رسول اللہ کی شہزادی نے بولی ہمارے ہاتھ تو عدب کمی تقاضی ہے بیٹی عورت ہی رسول اللہ کی شہزادی ہے رسول عورت کے لئے کیا ہے لوگ چھپ رہے کچھ لوگوں نے جواب دیا جو مراد رسول کے مطابق نہ تھا مولا اپنے گھر میں گئے تو سیدہ نے پوچھا عالی میرے سرطاد کیا بات ہے تو کہا کہ رسول اللہ نے ایسا سوال کر دیا کہ مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکا اکثر لوگ خاموش رہے وہ سوال کیا تھا وہ کہ آقا نے پوچھا کہ عورت کے لئے سب سے بہتر چیز کیا ہے تو سیدہ نے کیا جواب دیا دیکھو کوئی نہیں بولا تو کس نے بولا رسول اللہ کی شہزادی نے کیا جواب دیا فرما یا عورت کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کو کوئی نامحرم مرد نہ دے دی اور عورت کسی نامحرم مرد کے چینے کے نظر میں ڈالے یہ عورت کے لئے سب سے بہتر ہے جب مولا علی نے آخر کے رسول اللہ کو یہ جواب بتایا تو میرے آقا نے پوچھا علی یہ تم کہہ رہے ہو یہ کسی اور نے کہا ہے تو علی مرتزان نے کہا آقا یہ بات آپ کی شہدادی فاطمہ نے جواب کیا ہے سرکان نے فاطمہ تو ملی فاطمہ پہلے چکر کا چکر ایسی بات تو فاطمہ ہی کہہ سکتی ہے حضور نے اتنا پڑھایا تھا لوگوں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہو ٹیچر بنا رہے ہو جو بنانے آپ کی مرضی میں منع نہیں کرتا لیکن اپنی بیٹیوں کو علم دین بھی سکھاؤ کیونکہ اگر بیٹی علم دین سکھے گی متقی بنے گی پریزگار بنے گی انقلاب رہا آخری بات تذکر دوں آخری بات اگر کوئی ایک بیٹی سمر جائے نہ ایک بیٹی اسے بیٹی کی وجہ سے کہیں مرد سمرتے مردوں کو سمرنے کا بڑا سبب گھر کی عورت بن ایک عورت چار لوگوں کو جاننمی بنا سکتی کیونکہ ایک عورت کا تعلق چار مردوں سے ہوتا ہے بھائی کی شکل میں دوسرے مرد سے باقی شکل میں تیسرے مرد سے اور شوہر کی شکل میں چھوٹ وہ چار چار مردوں سے مربوط ہوتی ہے تو اس کا تقوی بہت کچھ کر سکتا ہے اس کی فریزگاری اس میں آخری بات ایک جوان آپ کے لئے بیورت کی بات ہماری بیٹیاں کیسی تھی جب تک پڑی لکھی تھی میں تو دعا کرتا اللہ جلسوں کو سستہ کرو اور تعلیم پر خرچہ کرو جلسے سستے ہوں بامقصد جلسے حضرت نے فرمایا کہ ضرورت ہے لیکن اکثر جلسے ہمارے بے مقصد ہیں جن کے خود جنت کا ٹھکانہ نہیں وہ مائک پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک بار سبان اللہ کا اور جنت میں جاؤ جنت کے جا کے فجر پڑھتے یہ اچھی طرح پتا ہے اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائے کہ کتنے عشاء پڑھ کیا بتاؤ اور کتنے جا کے فجر پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں تو پھر دیکھیں گے آپ کے ہوتا کیا ہے لیکن ہم کسی کو ظلیل کرنے کیلئے نہیں بلاتے اس لئے ہاتھ اٹھوائے کسی کو ظلیل نہیں کریں لیکن اتنا ضرور کہیں گے اگر آپ نے ایک عشاء چھوڑ دی نہ ایک عشاء ہزاروں جلسوں میں شرکت بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے آپ نے ایک پجر چھوڑ دی نہ لاکھوں جلسوں میں شرکت بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے نماز نماز ہے اللہ نے ہر چیز کا حکم قرآن میں کسی کا ایک بار کسی کا دو بار کسی کا چار بار نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے پورے قرآن میں کمو بیش سات سو مرتبہ دیا ہے کچھ تو ایسی خاص بات ہے نماز میں جس کا حکم اللہ سات سو بار دے رہے اس لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب تم ایک نماز چھوڑتے ہو تو تم گویا کہ سات سو بار اللہ کی ناف فرمانی کرتے ہو تو بہرحال جو آخری بات کہنا تھی وہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اگلا سفر کرنا جانے کے بعد جیسے اس نے مارکٹ میں قدم رکھا تو ایک خوبصورت لڑکی تھی حسین و جمیل لڑکی وہ بھی مارکٹ میں بازار میں کچھ لینے آئی تھی اس کی عمر بھی بہت بڑی نہیں تھی وہ جوانی کی شروعات میں تھی اس جوان کی بھی شروعات جوانی تھی اس انہوں کی آنکھیں دوسرے سے چار ہوئی تو اس جوان نے اس لڑکی سے کہہ دیا اپنی انداز میں من چلے پن میں اے لڑکی وہ کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں کتنی حسین ہیں تیرا حسن کتنا غزب کہے تیری آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے نرگز کے پھول نظر آ رہے تیرے بالوں کی نرمی سنبل کے پودے کی طرح نظر آ تیرے رکسار کی سرخی لال یمن کو چیلنج کر رہی ہے اتنی حسین ہے تو کوئی دوسرا گڑکی ہوتی جاہی گوار دین سے دور نماز سے دور شریعت سے دور اس کی پروری شیدہ فاطمہ کے کردار کے سائت میں ہونے کی بجائے اگر فلم اور سیریل کی بنیاد پر ہوئے ہوتے تو وہ تو بالوں کو جھر جھری دیتی اور اپنے آپ ملکہ حسن سمجھتی لیکن حیرت کی بچیوں کی ترویت اس زمانے میں سیریل فلم ناول کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے کردار کے سائے میں ہوئی تھی اس وقت باپ اپنے بیٹی کو موبائل نہیں دیتا تھا بلکہ کردار فاطمہ کا زیور عطا کرتا تھا اس لئے کہ سونے کے زیور کوئی چھین سکتا کردار فاطمہ کا زیور تو مرے دم تک نہیں چھین جا جا سکتا آج ضرور تک کردار سیدہ کو زندہ کرنے کی محرم میں دس دن کے حسینی بن کیا بنے حال امیہ نمیہ کہ حسینی بنو اور حسینیت وہ ہے جس میں بے پردگی نہیں ہے حسینیت وہ ہے جس شراب نہیں ہے حسینیت وہ جس میں جوہ نہیں ہے حسینیت حسینیت کے اُلٹ چلتے ہیں بس شرمت اور کھچڑے کے حسینی بن کے رہ گئے بس اتنا رہ گیا ہے دس دن کے جلسے والے نانکھتائی والے حسینی یاد رکھ نہ اگر آپ نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے تو آپ حسینی کہلا کر یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو اگر آپ شراب کی عدی پر حسینی کہلا کر رب کردار زندہ کر دیو خدا کے لئے حال سے رحم کرو امام حسین کو ان کے رب کو کیا مو دکھاؤ گے اس لئے توبہ کر کے پھر دو اس جوان نے اس لڑکی کی حسن کی تعریف کی اس پہ گردن کو جھرجری دینے کی بجائے اس نے کہا تیرے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت تیری آنکھ ہیں تیری جھیل سی آنکھ ہیں اس میں ڈوب کر کے نہانے کو جی چاہتا ہے اتنی خوبصورت ہے تیری آنکھ اس نے کہا رکھ ابھی تجھے مزہ چکھا تھی وہ واپس گئی تھوڑی دیر میں بوری کنیز تُو نے ہی کی تھی اس نوجوان نے کہا اس نے تحفہ دیا وہ جوان خوش ہوا پہلی پہلی محبت کرتے نشانے پہ جا لگا میں تو کامیاب ہو گیا لیکن جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین خست گئی اس میں چٹھی تھی اور دو کٹی ہوئی آنکھیں رکھی ہوئی تھی جس سے خون تپک رہا تھا چٹھی دیکھا تو لکھا تھا اے نوجوان تُو نے میرے حسن کی تعریف میری آنکھوں سے کیوں تُو میرے فتنے میں مقتلہ ہوا مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارہ ہے لیکن مجھے پاپی بن کر رہنا گوارہ نہیں ہے تُو نے میری آنکھوں کی تعریف کی آنکھوں کو دیکھ میرے فتنے میں تُو مقتلہ ہوا میں نے آنکھیں کٹ کے تجھے بھیج دیا ہے یہ آنکھیں لے جو تجھے پسند ہے اور مجھے بھول جا کبھی میرا تصور بھی مت کرنا وہ جوان جب گھر پلٹا تو اتنا متاثر تھا کہ آنکھیں رو رہی تھی آنسو بیرے تو پورا بدن کافرہ تھا مسلح پہ بیٹھ پوری راب توبہ 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 اللہ کی بارگاہ میں خوب آنسو بہائیں پھر صبح ہوتے ہوتے خیال آیا جرم تو کریں مخلوق کا اور معافی مانگے خدا سے دل دکھائیں مخلوق کا معافی مانگے خدا سے حق تلفی کریں دے دیا اب وہ انتی ہو گئے اس کو کون اپنائے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا اس کی شادی کس کے ساتھ ہو سکے گی میں نے تو اس کی زندگی تباہ کر دی دو جملے بول کر جب خیال آیا جب خیال آیا تو سوچا چلو اس خرکی سے چل کے معافی مانگ لے اس کو رازی کر لے کوئی مسئلح حل کریں جب اس کے محلے میں پہنچا وہ جوان کو دیکھا کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے ایک بزرگ سے بوچھا یہ کس بزرگ کا جنازہ ہے جس پورا محلہ سوگو آ رہے اور اتنی پبلی ہے اس کے اندر کہ یہ کسی بزرگ کا جنازہ نہیں ہمارے محلے کی ایک باغیرک ربتی رہی آخر کار درد و برداش نہ ہوا تو صبح ہوتے ہوتے اس نڑکی نے دم توڑ دیا ہمارے محلے کی اسی باغیرک پیٹی کا جنازہ ہے جس کو فقر کے ساتھ اور سوگواری کے آدم میں لوگ اٹھا رہے ہیں اس جوان کو احساس ہوا اوہ فلا تو نے کسی کی زندگی ہی تبا نہیں کی بلکہ تو نے تو کسی کو موت کے گھنٹ اتار دیا کسی کو تنہے نابی نہیں کیا تیرے جملوں نے کسی کو اندھا نہیں کیا بلکہ زندگی بھی چھین لی اس کے بعد وہ جوان ایسا فلتہ توبہ کر کے کہ اللہ نے اس جوان کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی بنایا آپ اندازہ فرمائے ایک لڑکی کا تقوی کسی جوان کو ولایت کے مقام تک لے جا رہا ہے کاش ہمارے گھر کی بیٹیاں ہماری بچیاں پردے کی طرف آئیں دین کی طرف آئیں مذہب کی طرف آئیں اور آپ بھی یہی کہتا ہوں نوجوان اب شادی کرنے میں خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈنے کی بجائے دین دار لڑکیاں ڈھونڈے اس لیے کہ خوبصورت با خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا لیکن دین دار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے اس لیے اگر اپنے گھر میں اپنی نسکوں کو دین دار چاہتے ہو ایک انگریز مفقر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسک آتا کروں گا یہاں علماء کی یہی فکر ہے کہ مدرسہ رجیو سیدہ فاطمہ تزہرہ لل بنات آئیم ہو اور بچیاں ہے عیسی کا پرتو پیدا ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح اگر ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو آج بچے نیک اور صالح پیدا ہو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو اللہ تعالی معاف کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام